امانی روحے کے آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے زنیرہ زرار کو اس قدر پریشان دے کر اس سے پوچھتی ہے زرار آہی راپ اتنے اداس کیوں ہیں تب زرار ہموشی رہتا ہے زنیرہ پھر کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آپ سے پوچھو کیا نہ پوچھو تب زرار زنیرہ سے کہتا ہے کچھ سوال بہت تقریف دے ہوتے ہیں اور ان کے جواب ان سے بھی زیادہ اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ پوچھنے والا بھی ہموش رہے ہیں اور جواب دینے والا بھی زنیرہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کی حقیقت زرار کو معلوم تو نہیں ہوگی کہیں تم مہر کے بار میں تو نہیں سوچ رہے میں تو تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تم مہر کو ہمیشہ کے لئے اپنی زنگی سے نکال کی نہیں دیتے اس نے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گار والوں کو دھوکا دیا ہے لیکن پھر بھی وہ تمہاری زنگی کا ایک حصہ ہے اگر تم ہمیشہ کے لئے اسے اپنی زنگی سے نکال دوگی تو تم کبھی بھی اس طرح پریشان نہیں ہوگی زرار کہتا ہے میں مہر کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں مہر کو تو میں صرف اپنی زنگی میں رکھ کر صرف اور صرف عذیت پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ جو دکھ اس نے سب کو پہنچائے ہیں اسے بھی تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اتنا سا نہیں دوسری طرح اگر بات کے لئے مہر کی جو یہی سوچتی ہے زرار وہ دن دور نہیں جب زنگیرہ کی اصل حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے گی تب آپ کے پاس پیشتاوی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا میں تو یقین کرتی تھی آپ پر بروسہ کرتی تھی لیکن آپ نے تو یہ بات تک سننا گوارہ نہیں کی امانی ٹرامے کے آنے والی اپسورٹس کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جار ہی ہیں